متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے شاہ فیصل کولونی میں مسلح افراد کے ہاتھوں ایمکیم شاہ فیصل کولونی کے کارکن سید زیشان حیدر آبدی اور حمدر سید محمد شہنشاہ جعفری کے قتل کے سخت الفاظ میں مضمت کی ہے ایک بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ قتل شہر کا امن تباہ کرنے کی گناونی سازشوں کا حصہ ہے رابطہ کمیٹی نے گورنر سندھ اور وزیر اعلی سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ زیشان اور شہنشاہ کی قتل کا نوٹس لیا جائے اور قاتلوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے